بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پاؤں جلتے ہیں اور آپ اس کے لئے مختلف قسم کے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں انسانی جسم تین قسم کے ساخت میں رہتا ہے مطلب یہاں تو نمبر ایک ہے بلگم سودہ ہے اور سفرہ ہے اب یہ کہ جو بلگم ہو جائے تو پھر آپ تھنڈی چیزوں سے آپ کو تھنڈے پانی کو ہاتھ لگاتے یہ آپ کا گلہ سو جائے گا آپ کو زکام ہو جائے گا تھنڈی ہوا لگنے سے بھی آپ کی یہی کنڈیشن ہوگی سودہ یہ خوشکی ہے جسم جسم خوشکی مناتا ہے پانی کی کمی کو شو کرتا ہے مو سکا رہتا ہے جب آپ صبح اڑتے ہیں تو موہ میں خوشکی خوشکی اور ذائقہ تبدیل ہوا ہوتا ہے سفرہ میں آپ گرم چیزیں نہیں کھا سکتے آپ کو جگر کی گرمی ہو جاتی ہے آپ جب تھنڈی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے تھنڈے مالٹے شکنجمی تھنڈا پانی تو ہاتھ پاؤں جلتے ہیں ان میں چوبن ہوتی ہے ان میں جلن ہوتی ہے اور اس قسم کے علامات جو ہیں وہ اپیر ہوتی ہیں اور ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ آپ پانی میں رکھتے ہیں تھنڈی چیزوں کی بار بار طلب ہوتی ہے آپ ہاتھ پاؤں پر برف ملتے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے تو آج ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے پہلے ہم بات کریں گے دیسی چیزوں کی آپ کو گاجر کا جوز زیادہ پینے ہیں آپ کو دو مہینے دھائی مہینے تین مہینے گاجر آویلیبل ہوتی ہے جس میں آپ یوں کہیں دسمبر جنوری فروری شاید مارچ تک آویلیبل ہو لیکن فروری کے آخر تک تو بڑے آرام سے گاجر ملتی ہے تو اس کا روز کا ایک گلاس آپ نے جوز پینے ہے اگر آپ گھر نہیں بنا سکتے تو بزار سے بنا بنایا لیں مولی کا پانی پینے ہیں مولی کا جوز نکال لیں مولی کو سلاد کے طور پر استعمال کر لیں مولی کا سادن بنا لیں جس طرح سے آپ کھا سکتے ہیں مولی کو کھائیں اور زیادہ سے زیادہ کھائیں تیسری چیز کا نام ہے قدو سنتِ نبوی بھی ہے اور تھندک میں بھی لا جواب ہے اسے ہاتھوں پہ ملیں پاؤں پہ ملیں اس کا جوز پینے اس کو بلی کچھ کریں اسے بوائل کریں اور اس میں کالی مرچ اور دہیں ڈال کے اس کا بہت اچھا رائطہ بنتا ہے اس کا سالن بہت پیارہ بنتا ہے اس میں گوشر ڈال لیں اسے سادہ بکا لیں جس طرح سے آپ قدو کھا سکتے ہیں اور قدو چھ مہینے تک میسر ہوتا ہے مطلب بے موسمہ بے قدو میسر ہوتا ہے تو قدو کا استعمال کریں اور وافر مقدار میں کریں یہ تینوں چیزیں آپ جس قدر ہو سکے استعمال کریں آپ کا سفرہ کا مسئلہ گرمی کا مسئلہ جگر کی گرمی کا مسئلہ ہاتھ پاؤں کی جلن کا مسئلہ انشاءاللہ سوٹ رٹ ہو جائے گا اب آتے ہیں ہومیو پیتے کی طرف جو ان دیسی چیزوں کی طرح بلکل بے ضرر چیزیں ہیں سلفٹ تھرٹی لینے اس سے تین چار قطرے پانی میں ملائیں دو گھنٹ پی لیں پلس ٹیلا یہ آپ کو سکرین پر تینوں شیشیاں نظر آ رہی ہیں یہ لینی ہے یہ بھی تھرٹی ہی لینی ہے اور اس کو بھی سیم پانی میں ڈال کے اس کے قطروں کا استعمال کرنے فاس فورس تھرٹی لینی ہے اور اس کا بھی سیم استعمال کرنے فاس فورس تھرٹی چار پانچ قطرے پانی میں دو گھنٹ میں ڈالے اور گھنٹ پی لیا دن میں تین دفعہ پی لیا سلفور تھرٹی اور پلسٹیلا اور فاس فورس تھرٹی دنوں کا استعمال کریں اور ساتھ کوشش کرنے کہ آپ نے آٹھ گلاس پانی روز کے پینے اور کوشش کرنے کہ خوشکی اور بادی چیزوں سے پرہیز کرنا کھٹی چیزیں چھوڑ دیں سید کے مسائل بڑے زیادہ ہیں جس قدر آپ اپنی سید کو بچا کے رکھیں گے اس قدری فائد ہے میڈیسن مگانے کے حوالے سے کوئی مسئلہ مسائل آپ کو درپیش ہو تو آپ ایک ٹیکس کریں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور ٹی سی ایس چارجز میں آپ کو میڈیسن پروائیڈ کر لیں گے قریبی ڈاکٹر سے ڈسکشن کر لیں بہت ضروری ہے یہ چیز اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جوڑیں صحیح کا خدانہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح میں آسانیہ پیدا فرمائے